دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس چناؤو کو لے کر کانگریس نے اپنی کمر کس لی ہے کانگریس لگاتار سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ایکچیو بنی ہوئی ہے کانگریس نے اب راہول گاندھی اور پی ایم موڈی کو لے کر ایک کارٹون فلم بھی جاری کی ہے اس اینیمیشن میں فلم شولے کی ڈیالوگ کے ذریعے پی ایم موڈی کو گبر کے کردار میں دکھایا گیا ہے تو کیسے کارٹون فلم کے جاریے کانگریس نے پی ایم موڈی پر سادھا ہے نشانہ دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ راہول گاندھی سے بی جے پی کس قدر ڈری ہوئی ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے بجٹ ستر کے دوران لوگ صبح میں اڈانی مدی پر راہول کے بھاشن سے بی جے پی بیک فوٹ پر آ گئی تھی اور اس کے بعد کانگریس نے سڑک سے لے کر سنسط تک اڈانی مدی پر موڈی سرکار کو گھیر لیا تھا جس کے بعد راہول گاندھی کی سنسط سدہ ستہ تک رد کر دی گئی تھی لیکن موڈی سر نے ماملے میں سپریم کورٹ سے سزا پر روک کے بعد راہول کی سنسط میں پھر واپسی ہو چکی ہے اب اسی کو لے کر کانگریس نے ایک کارٹون فلم اپنے ٹوٹر ہینڈل پر شیئر کی ہے اس اینیمیشن میں پی ام موڈی کو شولے کا گبر اور بی جے پی پر پروکتہ سمبیت پاترہ کو سامحہ دکھایا گیا ہے وہیں اس میں امیشا راجناہ سنگھ اور جے پی نڈڈا کے ساتھ پی ام موڈی کے ڈائیلوگ دکھائے گئے ہیں جس میں پی ام پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کو سنسط آنے سے نہیں روک پائے اس کارٹون ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کانگریس نے اسے کیپشن دیا ہے ایک گاندھی ہی کافی ہے اسی کارٹون فلم میں پی ام موڈی اپنے سامحہ بنے سمبیت پاترہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کتنی بار لالکلے سے بھاشن دیا ہے جس کے جواب میں پاترہ کہتے ہیں کہ دس بار ساتھی پی ام موڈی بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے لالکلے سے دس بار بھاشن دیا کتنی بار ہم لالکلے سے بھاشن دیا ہے سرکار پورے دس بار سنا پورے دس بار اور یہ دس بار اسی لیے ہے کیونکہ میں نے نفرت کے بیج بو کر یہ ستہ چلائی ہے ایک کو کام نہیں کیا کانگریس کے اس کارٹون فلم میں امی شاہ کو کالیا کے کردار میں دکھایا گیا ہے جب گببر پوچھتا ہے تمہارا کیا ہوگا کالیا تب دیکھئے کیا کہتے ہیں شاہ تمہارا کیا ہوگا سکت میں نے آپ کا نمک کھایا ہے تو لے اب ٹماتر کھا کارٹون فلم کے آخر میں راہو گاندھی کی انٹری ہوتی ہے جو صرف یہ کہتے نظر آتے ہیں گھڑی گھڑی نوٹنگ کی کرتا ہے کانگریس نے اپنی اس اینیمیشن فلم کے ذریعے مانیپور سے لے کر سنسط میں وپکش کے مائک بند کرنے کو لے کر موڈی سرکار کو گھیرا ہے یعنی دو ہزار چوبیس کی جنگ سے پہلے کانگریس نے اینیمیشن کے ذریعے بھی پیم موڈی کو گھیرنا شروع کر دیا ہے اب اس کارٹون فلم پر موڈی سرکار کی کیا پرتکریہ رہتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ تنج کے ساتھ ساتھ یہ کارٹون لوگوں کو گدگدہ بھی رہا ہے ڈی بی لائیف کی رپورٹ موسیقی